قرآن میں جہاد کا ذکر قریب اکتالیس بار ہوا ہے رحم، امن اور محبت کا ذکر تقریباً تین سو پچپن بار ہوا ہے یس کم ان کمون انویاز سیڈان پھر بھی یہ ویسٹنس بار بار یہی کہتے ہیں کہ اسلام امن پرست نہیں ہے ہاں پٹریشا اگر اسلام میں امن کو اتنی اہمیت دی گئی ہے تو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ جنگیں اسلامی دیشوں میں کیوں لڑی جا رہی ہیں ویسٹ پینک، افغانستان، پاکستان، اراک وہاں اتنی دہشتگردی کیوں ہیں یہ تو ہریکی رائے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دہشتگردی کیا ہے کچھ لوگ تو یہ اراک اور افغانستان پر ہوئے امریکان حملے کو بھی دہشتگردی مانتے ہیں نہیں وہ تو ان دیشوں کو ڈیموکرسی ڈلانے کے لیے کیا گیا تھا یا پھر امریکہ کو تیل ڈلانے کے لیے بکواس بات ہیں سب اچھا تو پھر اجازت ہو تو یس پلیز بولو رہے پروفیسر خان ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر دہشتگردی کی بات کی جائے تو پسٹمی طاقتوں سے بڑے دہشتگرد اور کون ہے کیا آپ بات کر رہے ہو میری بات پر ذرا غورتہ کیجئے تو کیا جائز تھا 9-11 اوکے آپ کو پتا ہے کہ نیو یورک کے 9-11 اٹیک میں کتنے لوگ مرے قریب تین ہزار اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ افغانستان کی بومنگ میں کتنے لوگ مرے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پندرہ ہزار لوگوں سے بھی زیادہ اور یہ تو صرف سرکاری آنکڑیں ہیں پچاس ہزار ٹن بارود برسائے گئے تھی وہاں وہ بھی معصوم عوام پر بچے پورے اور عورت ہیں لیکن وہ سب تو تالیبان کی وجہ سے ہوا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ تالیبان کو پیدا کرنے والا آپ ہی کی دیش کا CIA ہے رشیا سے نپٹنے کے لئے جو بھی ہو وہ ٹیرریسٹ کو چھپا رہے تھے جی ہاں وہ ٹیرریسٹ جو کبھی ملے ہی نہیں ٹھیک جیسے وہ پرمانو ہتیار جو بھی کبھی نہیں ملے پتا ہے عراق میں کتنے لوگ مرے پانچ لاک اور اب بھی مر رہے ہیں آپ کچھ نہیں ملا صرف ایک سوری اور اس کے بعد بھی آج تک ان دیشوں میں گھسے بیٹھ ہیں یہی کہ صرف امریکن ہونے سے اور ایک قیمتی سوٹ پہن کر اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہلوانے سے آپ کی دہشتگردی نہیں چھپ سکتی اگر دوسروں کے معاملوں میں داخل اندازی کرو گے تو اس کی قیمت بھی چکانی پڑے گی اگر تم مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہے تو ہماری دیش سے نکل کیوں نہیں جاتے نکل جائیں گے جس دن آپ ہماری ملک سے نکل جائیں